بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین ملکی سیاست جو ہے اس کا در بارحال کوئی نو کوئی وجہ بنی رہتی ہے اور ایک ارتاش جو ہے ایک دن لگتا ہے کہ تھوڑا تھم رہا ہے اگلے دن لگتا ہے نہیں بڑھ رہا ہے اور مزید بڑھنے کو ہے اب زہرہ کرونا نے بھی عطم چاہی ہوئی ہے اور خاصی تشویشناک بات ہے بدکسپی سے جہاں پاکستان میں حکومت کی غیر سنجیدی جو ہے وہ جس کو کہنے سر چڑھ کر بولے تو وہاں پہ آپ پہ باقی جو شہری ہیں اور پارٹیز ہیں وہ اسے کیسے آپ تکر کریں گے جبکہ پتہ چلے کہ جی کرونا کی آر میں حکومت شہد بچنا چاہتی ہے اور اب دو جی تحریک کو وہ اپنے لئے خطرہ سمجھ رہی ہے تو چنانچہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ اعتماد کا فقدان ہے جو ہونا بھی چاہیے مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی ہی درچہ صورتحال ہے کہ وزیراعظم اور اپوزیشن کرونا کے اوپر ایک ہی پیچ پہ ہیں but for the wrong reason کسی غلط وجہ پہ کل وزیراعظم نے بڑی خوبصورت بات کی تم تراج سے پریس کنفرنس کی وہ ایک دو سال دنیا میں جہاں جاتے تھے نا یو این کے اندر ملیشیا میں انویسمنٹ کنفرنس میں جا رہے ہیں جو کہتے ہیں پاکستان سے بڑا کرپٹ ملک تھا پاکستان میں بہت کرپشن تھی تو یہ بلکل ایک عام کر رہے تھے پاکستان کو کرپٹ ملک مشہور کرانے کے لئے چاہینا کوئی جگہ نہیں چھوڑی ظاہر ہے کہ اب وہ ختم ہو گیا تو پھر شروع ہو گیا کہ جو پاکستان کے اندر بتاتے تھے کہ جو ہمارے مسائل ہیں اپوزیشن کی وجہ سے ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے ایک ہوتا ہے کہ کیسے کہ ایک مزاہیہ پروگرام چل رہا تھا تو اس صورتحال میں وزیراعظم نے کل اپوزیشن کو جب لانتان کرنے سے پہلے کرونا کی اوپر باشن دیا تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے لوگوں کی زندگی مجھے لوگوں کا روزگار ان کا نان نفقہ ان کی نوکرییں وہ زیادہ عزیز ہیں میں کرونا کے اس کو اوپر رحم و کرم پہ ان کو نہیں چھوڑ سکتا کہ وہ بوکھا مار جائے چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں افیکٹیو کھلی رہیں گی کاروبار چلتے رہیں گے اور کسی کو بے روزگار نہیں کیا جائے گا میری تو خیر اپنی بھی یہی رہا ہے اس کے پورے پروٹوکول دینے اور اس میں یہ کام کریں اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے ہمیں لوگوں کی زندگی روزگار وہ عزیز ہے کیونکہ وہ جان لے وہ صحابت اور حکومت کی پولیسیز اور تین سال کی یا ڑھائی سال کی جو حکومت ہے چنانچہ کرونا کی احتیاط بعد میں آئے گی پہلے اس حکومت سے جان سنانا لازمی ہے کیونکہ انہوں سے سمجھتے ہیں یہ کرونا سے زیادہ محلق ہے صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں قطع نظر لیکن بات انہوں نے بھی وہی کیا جو مزیراعظم نے کیا ہے اپنی اپنی مجوہات دی ہیں اب یہ کرونا یعنی ایک تو ہے کرونا ایک تو ہے کرونا جلسہ اور وہ کریں گے کریں گے جلسہ اب جلسہ ایک مہم چل رہی ہے ایک نو جلسہ مہم چل رہی ہے پہلے تو انہوں نے پشاور کے جلسے کے اندر ایسی ہائپ کریئٹ کی اور وہاں کے بڑے جس کو کہنا چاہیے کہ چھاتیتان کے وہاں کے جو سیاستدان ہیں تحریک انصاف کے وہ بچارے تحریک انصاف والوں میں بڑے ترس آتا ہے کہ یہ جو اخلاص سے بھر ہوئے مخلص لوگ ہیں ان سے گالی کلوک کا کام ان سے لیا جاتا ہے دشنام طرازی ان سے کرائی جاتی ہے بڑھ کے ان سے مروائی جاتی ہیں لیکن جو اصل جو سہولتیں ہیں جو مزے ہیں جو باقی اقتدار کی جو اصل عیاشی ہیں وہ کوئی اور کر رہے ہیں تو چنانچہ جب انہوں نے کہا نہیں ہوگا تو میرا خیال تھا تصادم ہونے ہیں اجھا تصادم کے بارے میں میری ایک بڑی اچھی راہ ہے میرا خیال ہے کہ یہ تصادم جو ہوتا ہے یہ اپوزیشن کو فیور کرتا ہے یہ ان کلاب کو فیور کرتا ہے خیر اس میں میں ایک تفسرہ بھی کرتا ہوں لیکن حکومت بکری ہو گئی شاوگرہ جلسہ ہو گیا اب جو ملتانگ کے جلسہ شروع ہے تو حکومت نے عملی مظاہرہ کرنے شروع کر دی ہے پہلے تو انہوں نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی پچھلے ہفتے دو ہفتے سے کوئی انٹی کرپشن کو وہاں پہ اپنی کوئی ایسا بدن لگائے جائے سی سی پہ لہور نہیں ہے ویسے کو انٹی کرپشن میں لگا کے اور وہاں پہ عمران خان صاحب کی جو نظریات ہیں یا ان کی جو ذہنیت ہے یا ان کی جو ایک طریقہ کار ہے اس کو عام کر رہے ہیں چنانچہ انہوں نے پکڑے عبدالقافہ دوگر ہے ملتان میں پکڑا گیا کہ وہاں جلسہ ہونا تھا عدالت نے اگلے نے رہا کر دیا کال نے شیوسف عزاگلانی ہمارے سابق وزیر آدم کے بیٹے عبدالقافہ دوگر کے لہور کے ایمپی اے کی اگلے دن زمانت ہو گئی یہ ساری زمانت اگلے دن نہیں ہونے بارہاں یہ تو ان کو جو شرمیگی اٹھانا پڑی اٹھاتی رہیں گے اصل میں ان کو مزہ آیا ہوا ہے نیپ کا جاں میشک رمان کو بغیر کسی وجہ کے سات مہینے کے قریب ان کو جیل میں رکھا گیا کیوں نیپ قانون تھے وگر نہ یہ جیسے عبدالقافہ دوگر کی اور ہمارے مسئلی نون کے لہور کے ایمپی اے کی اگلے دن زمانت ہو گئی یہ ساری زمانت اگلے دن ہی ہونے والی تھی رمان بھی نہیں ملنا تھا لیکن ہوا آج چیما میں وہ بکی پاپ پلانٹ کے جب اکستا ہوا تھا تو آج چیما کے بارے میں چائنیز نے کہا تھا کہ اتنا امیزنگ بیروکیٹ نہیں اور سنگل مین جو ان سارے پاپ پروجیکٹ کو پوسول بنایا وہ تو خیر میں پھر کبھی کروں گا مجرد ہائی سال سے جیل میں اس کو رکھا ہو گیا یا میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ تین سال سے اور آج اڑتوی خبر ملی ہے کنفرم نہیں کر سکو شاید اگل زمانت ہو گئی ہے یا زمانت کے لیے آج کیس لگا ہو گیا اب مجھے بتائیں کہ یہ میشکل الرمان آج چیما فوازد الفات جیسے کریے ڈپلومیٹ جو اتنے بڑے لوگ تھے ان کا کون حساب دے گا یہ اسی ہی اندر کرائے گا آج چیما فوازد الفات کہ وہ الیکشن جیتنا تھا اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سپریم کورٹ کے پاس قرآن کی جو آیت لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے انصاب دینا تھا میں باقی ججز کو جو آج کل موجود ہیں یہ تو میں لگ کو شائع کر نہیں سکتا ہوں لیکن ظاہر ہے کسی نے چار مینے چھ مینے کسی سال دو سال تین سال ریٹائر ہو کے آنا ہے تو انسان ان کی بھی ایویلیوشن اسی طرح ہوتی رہی گی جس طرح جس سے حنیر صاحب کے اوپر تبرہ بھیجی جاتی رہی ہے ساکر بن سار کی اوپر بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جیسے ساکر بن سار آپ نے اس قرآن کی جو آیت جو سمیم کورٹ کی اوپر چسپاں تھی انفیکٹ آپ نے اس کے ساتھ دوکھا کیا ہے اس کے نیچے سائے کے اندر آپ نے صرف الیکشن جتوانے کے لیے اور کچھ لوگوں کے جس کو کہنا چاہیے کہ پاکستان میں غاسبانہ سیاسی قبضہ رکھنے کے لیے آپ ممد و معامن بنے اور آپ کیسے بنائیں اور آپ نے کتنے شریف لوگوں کی پگڑی اچھالی میں جا کہتا ہے انشاءاللہ آپ کی عزت تار تار نہ ہوئی میں کہتا ہوں پھر اللہ کا نظام ہے اللہ کیاں دیر ہیں دیر نہیں ہیں کوئی لوگ آپ عزت کے ساتھ نہیں جائیں گے میں ہمیشہ کہتا تھا امران خان عزت سے نہیں جائے گا کیونکہ جو لوگ لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا رہے جو لوگ جوٹ بولتا رہے جو لوگ مناخت کرتا رہے وہ کبھی عزت سے نہیں جاتے آپ لوگ عزت سے جہاں سے نہیں جائیں گے تو چنانچہ یہ سارے جو ہے جیلوں میں پڑے اب بیتارے شہباز شریف صاحب اور حمدہ شہباز ان کی والدہ شہباز شریف صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ پھر رول پر نہیں کر رہے وہ کون سا کیس آپ نے بنا لیا جو کہاں شہباز شریف بھاگا ہوئے تھے لیٹ آ دا اپوزیشن ہے کہ آپ ان کو دو ہفتے یا تین ہفتے کے لیے پہلے دن ہی بھیج دیتے لیکن اس سے بھیج دیتے تو ان کا ذرف پتا چلتا ذرف تو ہے نہیں جنہوں نے مریعہ نواز کو صرف اس لیے کہ وہ ایک پوٹنشل لیڈر تھی چار سال سے ڈان لیگ سے لے کے اس کو تہت دیکھ کرنے پہ اس کو ملیا میٹ کرنے پہ لے گئے ہوئے ہیں تو مجھے یہ صورتحال ہے اس پہ جلدی سے کچھ کرنا ہے کہ یہ گرفتاری شروع ہو گئی ہیں ہوتی رہیں گی اس سے ملتان کا جلسہ اور اکرے گا اب مفروض ہے نمبر ایک جس کے زیادہ امکان ہے یہ امکانی صورت نمبر ایک کہ ملتان کے جلسہ یہ نہیں ہونے دیں گے میرا خیال ہے یہی اپوزشن کو چاہیے اس کے لیے یہ لاٹھی اور آنسو گیس اور تشدد استعمال کریں گے کرنا چاہیے اس کے بعد میں کہتا ہوں گولی بھی چلانی چاہیے مجھے شباسی صاحب نے کہا تھا تیرہ جولائی دوالہ اٹھارہ کو میں نے کہا آپ جلوس چون ہی لے کے گئے ائرپورٹ کی طرح جب اترے لوگ جوش رہا موجود ہیں انہوں نے کہا جی گولی چاہیے جی کو بندہ مار جاتا میں کہتا ہزور یہ جو بندے آتے ہیں نا یہ جان ہتیلی پر رکھ کے آتے ہیں میں خود ایکٹیویس رہا ہوں میں جان ہتیلی پر رکھ کے ایسی جگہ پر جاتا تھا اور کوشش کرتے تھے کہ پولیس گولی چلائے اور یہ چیز میں نے میں دائیں بازو کوئی رپزن کر دیا تھا میں اسلامی طلبہ میں تھا اور ہم جس کو کہنا چاہیے کہ سپیر ایٹ کر رہے تھے بلکل فرنٹ لائن سولجرز تھے ہر مومنٹ کے اس زمانے میں سیمٹیز کے اندر اور اس طالبیل میں جو تھے وہ تقریباً قیدت کیا کر دیتے تحریکوں کی سیمٹیز میں جب یہ سات مارک و انسیتر کو نیشنل اسمبلی کے الیکشن کے ریزلٹس آئے اپولیشن پاکستان نیشنل ایلائنس نے اس کو ریکڈ الیکشن کے طور پر ریجیکٹ کر دیا کہ دھاند لی ہوئی ہے تو دس مارچ کو سبائی سبلی کے الیکشن محصہ لینے کی بجائے اس کا بائیکارٹ کیا اور چودہ مارچ انیس ستتر کو نیلہ گمبت سے قرآن پہن کے اثر خان اور وہاں سے نکلے اور گرفتاری دینی تھی کل ٹوٹل دوہرہیس سو بندہ تھا اندر نیلہ گمبت مسجد میں کچھ چالیس پچاس بندہ بیر کچھ چار پانچ سا بندہ تھا میں آئے نہیں شاہد ہوں نکلے اثر خان غیر گرفتار کا لیے گیا مسجد میں کسی گھسنے نہیں دیے گیا نو ملی وہاں پہ پانچ سو بندے اس وقت دھوتے تھے آج کل تو خیر چار پانچ زار ہوتے ہیں نماز پڑھ دیتے ہیں چالیس بندے اندر گھس سکتے تھے اتفاق سے ہم لوگ گھسنے میں کامیاب ہو گئے جب بیر نکلے اب ہم سمجھتے تھے کہ جب تک یہ تشدد نہ ہو یہ تو خبر ہی نہیں لگے گی اثر خان کی افساری کی تو خبر نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن گلے لڑکا ہوا تھا تو ہم نے پولیس پہ جا رہے پتھراؤں کا نشو کر دیا ایک ذہن میں تھا اور یہ چیز میں نے اپنے لیفٹ کے دوستوں سے سنید دیکھی تھی جو ہمارے کومیٹس دوست تھے ہمارے مخالب اُس زمانے تھے ہم ایک دوسرے کو مرنے مانے پر ٹیار رہتے تھے لیکن میں دوستی ان سے بہت نہیں تو اکثر کہتے تھے کہ تشدد ہوتا ہے جب قتل و بغارت ہوگی ایشیو لولہان ہوگا سرخ ہوگا تو انقلاب آئے گا اکثر کہ وہ کہتے تھے جی حفیظ اللہ وائی جنیائی صاحب بندہ مرنا چاہیے تو خیر ہے نہیں اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ بندے مرے لیکن یہ وہ ایک جس وقت ہے یہ ظاہر ہے کہ کیمنسٹ جو مینیفیسٹ ہوا یا تھیوریز ہے اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ بھی اوپر تشدد انتہا پہ پہنچتا ہے تو پھر عام آگمی ریاکٹ کرتا ہے چنانچہ اس تشدد کے اندر وہ چال پڑا اب مجھے یہ کہ یہ جو ہے ملتان کا جلسہ مجھے لگتا ہے یہ جس دن انہوں تشدد کے اس دن اپنوزیشن کی تحریک کیا افتتا ہوگا چنانچہ ملتان کا جلسہ حکومت ناکام بنائے گی تشدد کے ذریعے تو حکومت کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ لاہور کا جلسہ نہیں ہو پائے گا اور اپنوزیشن کے اچھی خبر یہ ہے کہ پھر لاہور کا جلسہ کی ضرورتی نہیں رہے گی پھر کچھ اور چل پڑے گا اسی دوران مجھے ایک چھوڑی چیز ہے جو سرسری تفسر کرتا ہے جو کم یہ تفصیل میں بیعث کرو گا اس نے ضرفقائی بھٹو صاحب کی حکومت تھی دھونتا ہوں پہلے تو میں اس نے نہیں دھونتا تھا کہ ضرفقائی بھٹو بلا کے ذہین فتین انٹرنیشنلی ریکنائز انٹیلین شاستدان تھے ان کو یہ اکنالیجمنٹ امریکہ کی بھی ٹاپ لیڈرشپ نہیں کی چائنہ کی بھی ٹاپ لیڈرشپ نہیں کی جارٹ نے بھی کی اور پوری دنیا نے ان کی کی میں وہ جس کو کہنے چاہے کہ غیر معمولی ذہین فتین شاستدان تھے عمران صاحب بالکل اس کی دوسری طرف ہے انٹائی ڈفر سادہ لو شاستد کی اے بی سی سے واقف نہیں نابل اس کی عبدت سے واقف نہیں ہے حروف تحجی نہیں جانتا ہوگا شاستد کے لیکن اس کو کرنی پڑ رہی ہے لیکن کچھ چیزیں میں بڑی کومن ہیں مثلا ایک دم میں نے ذکر کیا پیچھے کسی بھی لوگ میں کہ یا یا خانہ مجیب رومان کے مذاکرات اگر ہو جاتے ہیں تو پاکستان بچ سکتا تھا جیسے آپ ہائن سائیڈ میں آپ کرتے رہتے ہیں تو بھٹو صاحب کمال ہے اس شاری سے اللہ نے اس کو بڑھت دیا تھا دماغ انہوں نے وہ مذاکرات نہیں دیا میں ہمیشہ آج بھی کہتا ہوں کہ مذاکرات نہ ہونے کے اور بھی وجوہات نہیں لیکن ایک زمازہ بھٹو بھی تھا اب ایک اور چیز تھی جو عمران خان اور اپوزیشن کو بڑے مزیدے بیٹھ کر لڑوا رہے ہیں تو مجھے بھٹو کی خاک کا میرے ذہن میں ظلفقہ بھٹو صاحب کو بن جاتا تھا اب دوسرا آجائے بھٹو صاحب میں اور عمران خان میں ایک اور کامل چیز بھی نہیں دیکھی بھٹو صاحب انتہائی منتقیم المزاج انتہائی چوتوتہ چشم اور ساتھیوں کے ساتھ بڑے ڈیروگیٹری ہوتے تھے اچھے بھی ہوتے تھے بڑے پلائٹ اور ہمبل بھی ہوتے تھے لیکن ان کے اندر ایک بڑی ڈیروگیٹری ہوتے تھے کیابنٹ میں لوگوں کی بڑی بیزت ہی کرتے تھے پبلک کے اندر میں نے خود ان کے اے جب وزیر آدم اپنے منسٹرز کی پبلک میں ان کے سینر ترین منسٹرز جو تھے عبدالحفیظ بھی زیادہ اور آسان نیاز جی دونوں کی ان کو میں نے پبلک میں انسٹ کرتے دیکھی ان کا مزاق اڑاتے دیکھ وہ بڑی عرام سے ان کی تذریق کیا کرتے تھے مزاق اڑا دیا کرتے تھے بھٹو میں سینس آف ہیمر بھی تھی اور وہ سینس آف ہیمر اگلے کو ڈیگریٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے باقی توتر چشم اپنا پارٹی جنرل سکری جے رہی جو سینر فیڈرل منسٹر جو پارٹی کا آئیڈیالوجی آئیکون تھا جو پوری کیم منسٹروں کو بھٹو کے ساتھ جوڑنے والا تھا اور لیفٹ نے بھٹو کے ساتھ ایک ناتا جوڑا تھا اس نے کسی ابھی جمع جمع آٹھ دن گمل کو بنی تھی اور فیڈرل منسٹر تھا پتہ انڈسٹریز کا بڑی ایم منسٹریز تھی ان کے پاس دو تین انہوں نے بھٹو صاحب نے کسی ڈنر پیانا آتا وہ لیٹ آئے تو بڑے انگریز کے زمانے کے خاص تھے پرانے بیروکرنٹ انہوں نے کہا یہ تو بڑے لیٹ ہو رہے ہیں اور میں پرداشت نہیں کر سکتا انہوں نے ایک دو باتیں سخت کہہ دی جیسے اکبر بابر صاحب نے عمران خان صاحب نے مجھے خود بتایا تھا میرے بارے میں بڑی خاص سخت باتیں کہتی ہے چنانچہ وہ سزا جو بابر کو دینے چاہیتی اللہ عمران خان کو دے رہا بھٹو صاحب آئے تو جی رحیم صاحب جا چکے تھے انہوں نے کہا جی وہ کدھر ہیں انہوں نے کہا جی وہ اس طرح تھوڑا غصہ بھی کر رہے ہیں اور چلے گئے ہیں کہ آپ لیٹ آئے ہیں بھٹو صاحب نے پولیس بجوائی رات ایک ڈیڑھ بجے جی رحیم جن کی عمر سوکر ستر پچھتر سال ہوگی ان کو گھر میں بری طرح زدہ کوت کیا اور کہا اتنا زخمی ہو جائے کہ خود جا کے پولی کلیننگ اسلام آباد میں انہوں نے چھوڑ کے آنا جی رحیم کو جا کے اسلام آباد کے پولی کلیننگ میں ڈراؤپ کر دیا گیا یہ ان کے وزیر تھے پھر مصطفی خر جو اپنے آپ کو ان کا وارث سمجھ بیٹھا تھا بھٹو صاحب کا گہرہ ترین دوست اس کے ساتھ کیا کیا پھر اس کے ساتھ کتنا بھی ظلم ہوا پھر جب انہوں نے ایک زمینہ الیکشن لڑا ہے جب اس کو نکالا اور بھٹو نے زلیل کر کے تو مصطفی خرطہ پایا گیا لاہور میں ایک کوئی حلکہ سکس ہوا کرتا تھا اس میں شیرمان بھٹی اس کے مقابلے میں پیوز پارڈی کا انڈریٹ تھا جب آیا تو مجھے وہ جلسہ منٹرین کیا تھا جب وہاں پہ ایف ایس اپنے فیڈل سکویڈی فورس نے اٹیک کر دیا تھا اور سٹیمپیڈ میں بہت برا حال ہوا تھا پھر اور میں کئی مثالیں ہیں رامیق آیا پھر رامیق زلیل کیا کس بندے کو بھٹو نے ہر بندے کو یہاں پہ مجھے پتہ چلا ہے رفیض علیہ صاحب جیسے جھاندید آدمی جہاں پہ کل یہ پہنچ چکے تھے نا غیرت عزت اتنی ہے اس بندے میں یہ نہ دیکھ گئے ایک سکر اندر کوئی ایگو ہے یا غیرت ہے غیرت اور ایگو ہوتی تو نہ جاتا چونکہ آپ بتا دیا گیا کہ حضور ان کا سمالو اپوزیشن تکڑی ہوتی آ رہی ہے ادھر سے انہوں نے جو لے کے آئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ جا گیا پکڑو تو کیسے دھیٹ پان کے پہنچ گیا جب چوزی شجاہ صاحب جرمنی میں بیمار تھے اور خدا گواہ ہے کہ روزانہ خبر آتی تھی کہ اللہ نہ کرے اللہ ان کو لمبی زندگی دے میں ان کے لئے ہمیشہ جو گو ہوں بہت بہت ان کو آئیڈلائز کرتے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں شجاہ صاحب بہت بڑے آدمی ہیں ان کے اپنے نظریات ہیں میرے ان کے اختلافات ہیں تو وہ جب جرمنی میں بیمار تھے مجھے خود چوزی پرویز علیہ صاحب نے بتایا کہ ایک فون کول اس نے نہیں کی پرسے کی یہ بھی کی بات ہے مجھے یہ پرائیمیس سے بن چکے تھے کیونکہ مجھے پتہ ہے بلکہ چوزی شجاہ ماننے بڑے سانے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اس کے اندر سے کیا خیال آتا ہے چنانچہ ان کے ساتھ پرویز علیہ صاحب کے فون پہ بتنمیزی کی پرویز علیہ صاحب نے کھری سنا دی فون رکھ دیا یہ ابھی چند دنوں کی بات ہے ان کے گھر پہنچے ہوئے تھے تاریخ مشیر چیما صاحب کے ساتھ کیبلٹ کے اندر انہوں نے تھوڑی آنکھیں دکھائیں انہوں نے بھی آنکھیں دکھائیں آگے وہ جٹ تھے تاریخ مشیر چیما کو کون نہیں جانتا وہ عام آدمی تو ہے نہیں تاریخ مشیر چیما بھی بہت بڑا آدمی ہے اور بہت یہ ایک جسو کہنے سینب اور کمیٹڈ اور ایک جسو کہنے جان دینے والا اور جان لینے والا ایک پولٹیکل ورکر ہے انہیں آنکھیں دکھائیں مجھے پتہ چلے کیبلٹ میں اٹھا آگے ہر ایک ہی بیسٹی کر دیتے ہیں مجھے پتہ یہ کر دیتا ہے اپنے ساتھیوں کے خلاف ساتھیں کرتا ہے بھٹو بھی کرتا تھا یہ بھی کرتا ہے تو یہ میں مواصلت کئی اور بھی ہیں جو پھر کبھی کروں گا میرے یہ موضوع نہیں ہے میں نے کہا یہ ایک ساری طور پر کچھ چیز ہے آپ کے ناظرین سے شیئر کرتا جاؤں تو آپ پتہ چلے کہ یہ جن کی میں اثریت جانتا ہوں ان تک آپ لوگوں تک پرچھا ہوں اب یہ ملتان کے جلسے میں بتاؤں گا آپ کو تشدد کے اوپر مجھے یقین ہے کہ ملتان کے جلسے میں ان کو بہت بڑی چونکہ جعوید حاشمی صاحب جو ہے وہ بھی ملتان کے ہیں اور وہاں پہ یو سردہ گلانی صاحب بھی ہیں ملتان کے اندر اپوزشن بہت سٹرونگ ہے اگر پنجاب میں کئی سب سے زیادہ مضبوط ہے تو ملتان کے اندر مضبوط ہے اور ساؤت میں مضبوط ہے جب کسی نون بھی جہاں مضبوط ہے ملتان میں مضبوط ہے تحریکن صاحب نے ٹھیک ہے الیکشن منپلٹ کر کے جیت لیے چنانچہ اللہ کرے کہ ملتان میں تشدد کریں مجھے یقین ہے کہ یہ مجھے نو اپریل انیس ست ستر کو جب گولی چلی میں اس وقت بلکل ہائی کورٹ میں کھڑاتا اس تلوس میں نوابزان تنسلہ کو گرفتار کیا اور لوگوں نے پولیس پہ پتھرو کیا گرفتاری کے جواب میں تو گولی چلی تو وہاں پہ دو تین بندے وہاں پہ شہید ہو گئے پورے شہر میں کیونکہ خبریں نہیں آتی تھی پروفیگنڈا یہ پہلا کہ مالوڑ کے اوپر گیانہ بندے شہید ہو گئے پھر اس ساروں دن لہور کے اندر پروفیگنڈا پورے پاک سامنے کے لہور کے اندر جی قتل و غارت ہو گئی پھر کیا ہوا بیس اکیس اپر کوئی معاشرہ لگانا پڑا معاشرہ لگانے سے اوپر جلوس نکلا اب فوج بلالی گئی فوج بہ حکم ملا کہ آپ گولی چلائیں فوج نے گولی چلائیں انکار کر دیا بہت جو دیکھے جو کروڑ تھا فوج اخلاف نارے لگانا شروع ہو گیا فوج مشتہل نہیں ہوئی کہ فوج کوئی پتہ ہی ان کا کام نہیں ہے بعد میں جب معاشرہ لگا جو جنرل نظر الواق صاحب نے وہ جو فوج کے جو کمانڈر تھے مجھے نہیں پتے سب کا کورٹ معاشرل ہوا کہ آپ کو جب آرڈر ملا تھا کہ آپ گولی چلائیں اپر آپ نے کیوں نہیں چلائی جو کہ انہوں انکار کر دیا فوج کا اپنے دارے نظام ہے انہوں نے نظام کے تاہر چلنے وہ تو نہیں یہ ریزن دیکھتے کہ کیوں نہیں چلائی کہ یہ عوام جو پر نہیں چلانی چاہیتے اوچھا کیا نہیں چلائی وگرنہ مزید ایک بڑھ جاتا اب بھی صورتحال میں میں صرف یہ خبر دے رہا ہوں کہ ملتان کے جلسے کے بعد جو مجھے خد شاک ملک جو ہم آشاء اللہ کی دور جا رہا ہے میرا خیال ہے کہ یہی صورتحال ہے کیونکہ جس طریقے سے پچھے تین چار سال میں ایک ارگنائز طریقے سے ہماری سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھے میں مسئلی نون کو اور طریقے صاف کے اندر پولیزیشن کرے ان میں تصادم کرائے جس طریقے سے ہماری جنسیز جو ہے ان دو کو لڑوانے ہیں اور وہ لڑوانے کا منتی یہ نام ہے کہ وہ قتل و غارت میں ہی جانا چاہیے پاکستان کی تاریخ یہی کہتی ہے اور یہ اگر اور اپوزیشن جو ہے وہ کبھی کجوسی نہیں کرتی ہمارے کیمنس دوست کہتے تھے نا کبھیز بھائی بندہ مرے گا تو انقلاب آئے گا خدا گو ہے کہ ان کے بات میں بھارک کارل مارکس کی بات میں یا اس کے دیوے لہسن میں یا ان کے بلن لائے انقلاب میں ایک ریزن ضرور تھی کہ ایشی اللہ الہان ہو جگہا ہے ہم بھی کہتے ہیں جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ شہدت گئے الفت میں قدم رکھیں گے تو یہ سارا نظام چلے گا تو چنانچہ حرف آخر یہی ہے کہ وہ خدشہ جو اللہ نہ کرے کہ میں دیکھ رہا ہوں ملک اس سے جا رہا ہے کیونکہ اس وقت جو تصادم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے وہ لوگ جو کے حکومت خلاف ان کے درمیان ہیں امران خان اس میں سے تقریباً نکلا ہوئے وہ تو صرف جلتی پہ تیل لگانے کے لیے اس کا علاو بنانے کے لیے اس کے پاس ایک پورا پیٹرل پمپ ہے وہ چھڑکنا چاہتا ہے اور وہ اس کو بدید علاو بنائے گا تاکہ یہ کسی دیکھیں بھسم ہو جائیں انیسے قطر میں جب بھسم ہوئے اور جب مودی کہہ رہا ہے کہ میں حملہ کرنا چاہتا ہوں وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ان کو وہی موافق انیسے قطر کے یہ میرا ایک بلکہ تقریباً کلام بنو گیا ہے پچھے چار پانچ سالوں سے اور جب یہ آسا آسا آرہا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ انیسے قطر کا جو واقعات اس طرح جائیں گے اور اس میں پتہ کیا ہوتا ہے اس میں پاکستان خرچ ہو گیا تھا اور اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ اس کا کوئی دیکھیں کہ جو کچھ اللہ کرے میری جو توقعات ہیں وہ ساری جھوٹ ثابتوں غلط ثابتوں میری جو ایک اندازے ہیں وہ بلکل رد ہو جائے مریم نواز سہبہ جو ہے چاہے کچھ ہو جائے ملتان کے جلسے میں وہ تقریر کرنے آ رہی ہیں اور اس تقریر میں اور اس محول کے بعد جس کے دن سیڈیڈے گن کی دادی گن دفنائے جائے گا اور مریم نواز اتوار کا جملتان میں ہوگی تو وہ کہتا ہے کہ شیر کی آمد ہے کہ وہاں کام پر رہا ہے تو بارہ دیکھیں کہ اب کیا ہوتا ہے یہی محول چاہیے کسی بڑے لیڈر کو جس کی آج شروعات تو آغاز ہو کہ ایسی میدان کارزار میں جائے جہان جس نے نتیجہ خیص ثابت ہونا ہے اور یہی جو ہے کچھ ہے آج میرے پاس آپ لوگوں کے لیے فرما علیہ السلام بلوگ